انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے محترم جناب مولانا کاری مجاہد صاحب خطاب فرمائیں گے الحمدللہ الحمدللہ علی الكبیر المتعال والصلاة والسلام على صاحب الشرف والکمال الحمدللہ والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ارسل اللہ بالحق بشيرا ونزیرا وداین الى اللہ بازن وصیع جمعیر ارسل اللہ 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 وعلى آل محمد کما سليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید اللہ هو بارک على محمد وعلى آل محمد تماما رد على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید سبحانکہ لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانکہ لا علم لنا إلا ما علمتنا انکا انتا العليم الحكیم اما لادو فاعوز باللہ السمیل العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَذَا رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِنَّا يَبْلُغًا عِندَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا یا الٰہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میری لب پہ ترا قرآن رہی سامین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پربے اندر بیٹھ کے صبات فرمانے والی معززات، مکرمات، اسلامی، روحانی ماں اور بہنوں کیونکران، بریٹوں، ناہورد، غیور، باشعور، باوکار، مسلمانوں مختلف علاقے جو محبت و عقیدت دی جذبات لے کے آنے والی محزز مہمانوں میری دلی دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ساڑی سغدی حاضری اپنی بارگاہِ آلی اندر قبول فرمائے ساڑا اس مقام کے میری بیٹھنا اللہ ذوالجلال قبول فرما کے ساڑی مخشش اور نجات دہ ذریعہ بنائے جنہ دوستانی احباب نے آجری اس کانفرنس واسطے دن رات محنت کیتی ہے دن رات کو ششیدی ازدین کامیابی واسطے میں دعا گو ہاں اللہ پاک نبی پاک علیہ السلام دے خوشمدار حتہ چھو خوزے کو سردہ پانی نصیب فرمائے اور میرا خالق اس علاقے دی مرکزی جمعیت اور یوت فورس نبی کریم علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرمائے تسر حضرات جتو جتو تشریف لے آئے ہو اللہ پاک ہر قدم تے عجر و ثواب اور نکیہ نصیب فرمائے جنہ دی راستہ آسان فرمائے میرے برادر محمد زمیر صاحب نے جو میرے سمع عنوان لگایا جو اس وقت میں آیاء کریمہ تلاوت کی تھی تسی سمجھ گئے کہ میں والدین دی اسمت دیوارے ماں باپ دے عدم و احترام دیوارے کچھ عرض کرانا سچی بات ہے وہ والدین او پھل نے جنہے ہر کر دی رونت بہار میں یارو جو اے پھل مرجا جان شہر خموشاں کفنی لپیٹ کے سو جان پھر خمصورت کربی ویران ویران اور سنے سنے محسوس اندینے اللہ پاک نے ماں باپ دیا بڑی عرونت کا دیبارہ بڑائیہ نے اولاد نو پالنا سنبھالنا اولاد نو دکھ سکدہ خیال کرنا اپنی اولاد نو ترقی دیا منزلہ تک پچان واسطے کوششاں کرنا اے ماں باپ دا ہی کمیں اے نوجوان تیرا باپ دہاتی ہے تیری ماں پنجابی بولنے والی نفرت نہ کرے آگر آج اگر تُو پڑے علی کے آئے انسان بڑے ہیں دگریہ ڈپلو میں ڈپلو میں ہولڈر بڑے ہیں آج تُو افیسر بڑھ گئے یاد رکھ اپنے ماں باپ دو نفرت نگری اے ندیہ دوون ال اے ترقی امیلیہ نے حضرات پوری توجہ فرماؤ اگر میں نو سمجھاندہ والدائے تُسی ذرا اپنے دماغ نو حاضر کرنا اور سمجھنڈی کوشش کرنا اللہ پاک دیا نعمتہ انسان گرن نہیں سکدا شمار نہیں کر سکدا اس قدر بے حد و حساب اللہ نے انسان و نعمتہ نل نوازے اور میرے اللہ دی ہر نعمت ایک دوسری تو بڑھ کے نعمت ہے اور کچھ نعمتہ میرے مالک نے ایشیاں بنایا اگر ایک بار نعمت حد جو نکل جائے دوبارہ ملن دے چانس بھی باقی رہن دے زمین بک جائے بندہ حد حرام نہ ہوئے بندہ مینتی ہوئے اللہ دی ذات تے توقل کرنوالا ہوئے زمین بندہ دوبارہ بھی بنا لیندہ ہے مکان وش جائے دکان بک جائے بندہ مینتی ہوئے محنت کرے دکان دوبارہ مل جاندی مکان دوبارہ مل جاندہ ہے نوکری ختم ہو جائے بندہ موطل ہو جائے کوشش کر کے بحال بھی ہو جاندہ ہے ہاں ہاں ایک ریلو استعمال نہ دیئے چیزیں کوئی گم ہو جائے بندہ دوبارہ بھی اصل کرنے دے یارو کچھ نعمتہ ایسیاں نے جنہیں دوبارہ نہیں مل دیا اے زندگی ایسی نعمتے جڑی زندگی نل میں زندہ تسی زندہ یہ ایسی نعمت ہے ایک بار چلی جائے دوبارہ نہیں مل دی ہاں ہاں جوانی ایسی نعمت ہے بڑاپا آ جائے جوانی چلی جائے پھر بندہ جتنے مرضی مجونہ اور کشتے کھائے مکھن ملائیاں کھائے جتنے مرضی سیرہ پیوے جوانی چلی جائے بڑاپا آ جائے رب ذل جلال دی قسمیں دوبارہ جوانی نہیں مل دی یہ دنیا آنی جانی دیکھی یہ دنیا یہ دنیا آنی جانی دیکھی ہر شہ اس کی فانی دیکھی جو آ کے نہ گیا وہ بڑاپا دیکھا ہائے جو آ کے جو آ کے نہ گیا وہ بڑاپا دیکھا اور جو جا کے نہ آئی وہ جوانی دیکھی حضرات جوانی ایسی نعمت ہے چلی جائے دوبارہ نہیں مل دی یاد رکھنا ماں و باپ بھی ایسی نعمت ہے والدین بھی ایسی نعمت ہے اکبار شہر خموشاں کفنی لپیٹ کے سو جان اکھیاں ترس دیے رہ جان دیاں اکھاں برس دیے رہ جان دیاں نہ ماں دوبارہ مل دیئے نہ باپ دوبارہ مل دائے نعمت ہی اللہ نے ایسی بنائی خوش نصیب نے او لوگ جو اس رشتے دی قدر کر دے نے بد نصیب نے او لوگ جو اپنے ماں باپ دی ستان والے رولان والے اور پھر یاد رکھنا دنیا کا اناد دے تجربات گوانے جن میں اولادہ نے ماں باپ دی قدر کی تھی جسو اونا دے موقع آیا او ماں باپ دی مسئلت تے پہنچے اللہ نے اونا دی اولادنو اونا دے خدمتگار بنا چڑیا اور جن میں اپنے ماں باپ نو ستایا جن میں اپنے والے دین نو رولایا جن میں دکھ پوچایا اپنے ماں پہ نو پھر اپنی اولاد دے حتو ستائے گئے اپنی اولاد دے حتو رولائے گئے کوئی اونا دے آسو پنجر والا بھی نہ ملیا آؤ اللہ دا قرآن سنو مدینے والی شرکار دا فرمان سنو مالکہ قائرات نے اپنے پیارے قرآن اندر اللہ فرمایا وَقَذَا رَبُكَا اَلَّا تَعْبُدُ اِلَّا 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 جو کہہ نہیں لگ گئے تو پھر کھول کے کہہ لو سبحان اللہ میں مجبور نہیں کرنا بھی سبحان اللہ کو تو آنی سبحان اللہ میں کہاں موٹا جانا ہے مہتے اٹھا ہی رہنے جو کہہ نہیں لگ گئے سواب دی نیتنا پھر کھول کے کہہ لو سبحان اللہ اللہ جاندہ نائدہ خرچہ نائدہ پرچہ نائدہ قبل پھر کیوں سنگ دے اچھی کہو سبحان اللہ میں قرآن سناوا تسی سبحان اللہ کو اللہ اللہ سنو مالکہ قائنات دا قرآن مالکہ قائنات نے فرمایا ایت اللہ پاک نے ایک ایت اندر اللہ پاک نے دو مسئلے بیان فرمائے آیت ایک کے مسئلے دو بیان فرمائے آیت ایک اندر اللہ پاک نے حکم دو فرمائے محبت نہ سنو ذرا پیار نہ سنو عقیدت نہ سنو مسلمانوں وَقَذَا رَبُّ کَا أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِلَّا اے بندے تیرے رب دا فیصلہ اے سنو تیرے رب دا فیصلہ کے آئے اپنے خالق دا فیصلہ سنو اپنے محلق دا فیصلہ سنو دنیا دی کسی کوردے فیصلے دی بات نہیں کر رہے دنیا دی کسی شیشن دی بات نہیں کر رہے دنیا دی کسی تھانے دار دی بات نہیں کر رہے دنیا دی کسی سالسی عدالت دی بات نہیں کر رہے میں بات کر رہے ہیں رب زلجلال دی عدالت دی بات کر رہے ہیں اللہ 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 مسلمانہ جنات دنیا دی کوردہ فیصلہ ٹکڑائے دنیا دی عدالت دی فیصلے دی قدر نہ کرے اللہ 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 مالک نے فیصلے دی دو شکہ بیان کی تیا دو شکہ اندر اپنے فیصلہ بیان فرمایا سنو پہلی شک اندر اپنی توحید بیان فرمائی پہلی شک اندر اپنی یکتائی نہ تذکرہ فرمایا مالک کائنات نے فیصلے دی پہلی شک اندر اپنی کبری آئی دا تذکرہ فرمایا اللہ تعبدو اللہ ایہا اے بندے عبادت کرنی ہے تو بس اللہ دی کرنی ہے دوجہ کرنی ہے اللہ زلجلال دی اللہ 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 رکو سجدہ کرنے تھے اللہ پاک نو کرنے جب انہیں نیاد چکا ہنی تھے اللہ پاک دے سامرے نظرہ نیازہ دیりیاں تھے اللہ دی نہ دیا منتا مروتی greetings اللہ دی نہ دیا چڑاوے اللہ پاک دے نہ دے سبی اللہ لالہ رییاں تھے اللہ دی نہ دیا اللہ 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 سنو مسلمانوں سنو اللہ پاک دا قرآن سنا رہے سبی اللہ لالہ رییاں تاقی دے نہ دیا اللہ دے نہ دیا لالہ رییاں کیوں؟ سب کچھ دین tiersró 2021 اللہ سب کچھ عطا کرنے والا جنہوں ہر چیزہ خالق و مالک اللہ ہے ہر نعمت عطا کرنے والا اللہ ہے پھر سمیلہ اللہ دے نازیہ لائیا کر مخلوق دے نازی سمیلہ کے اس مالک انہوں نے راست نہ کریا کر ہاں لوگوں میں عرض کر رہے ہیں عبادت تین کشن دین ہوں دیئے عبادت کنے کشن دین دین دیئے سارے گو لو جی تو انہوں نہیں پتا پھر کشن نہیں پتا اوہ دن رات اللہ دی تو ہی دے وہاں سننے والو خطبات جمعنبر صبح دے در سے اندر رات دے جل سے اندر اللہ دی تو ہی سننے والو جب تو انہوں اس نازیہ میں پتا تھے کنوں پتا ہوئے گا دوستو عبادتیہ کنیا کس مانے ہر نماز ہی دکھرار کر دے اطاہیات اللہ وصلوات وطیبات کنیا ہوگی ہے سارے بولو اطاہیات زبانی عبادت وطیبات مل پتا ہے مل پتا ہے وصلوات وطیبات مالی عبادت اللہ دینا دیا اللہ پاک دینا دے کیوں ساری کہنا دا خالق و مالک جو اللہ ہے تاتے لوگوں میں گلی گلی گھیندہ پھرنا اکرو اللہ سارے آندا حاج تروا قرآن کو لو پچھ بندیا زرہ پیار نلک ہو سبحان اللہ اور تیری سبحان میرے اللہ نے بڑھائی ہے اس اللہ دی کبریائی دیا گلہ سن کے وہ دی سنا بیان کریا کر اور دی یہ تسمیہ بیان کریا کر اور دی پاک کی دا اعلان کریا کر اور جدو اپنے خالق نو تو پاک کمے گا اور تہائی پاکے جدو تو خوش ہو کے کمے گا سبحان اللہ میرا اللہ پاکے کمزوری تو پاکے نیم تو پاکے اوپ تو پاکے پھوک پیاس تو پاکے ہر قسم دے شریک تو جدو نو پاک کمے گا اللہ راضی ہو کے تیرے واسطے الہان کرے گا یہ میرے بندے میں تیرے کہن دا متاج تیری میں تیہائی پاکا اوپ منو پاکے اڈو والے آج جا تیروں گناہ واسطوں پاک کر چھڑے آئے جا میں تیروں گناہ واسطوں پاک کر چھڑے آئے اللہ 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 سنو اکو اللہ سارے آندا مشکل کشا قرآن کھولو پوچھ بندے آگ روزی سا بھولو یو کردہ آتا قرآن کھولو پوچھ بندے آگ سنو بڑی پیاری گل اے چیڑیا جے نورانو بھی اللہ خود پال دا اے چیڑیا جے نورانو بھی اللہ خود پال دا کوئی بھی شریک نہیں او سدے کمال دا روزی پترہ جے دن دا جے پوچھا قرآن کھولو پوچھ بندے آگ اکو اللہ سارے آندا مشکل کشا قرآن کھولو پوچھ بندے آگ اللہ خود لاللہ اور یا مسلمانو ذرات محبت نار سننا پیارے یوسف نو پایا لے سی خوبی چھ سٹے آگ علیہ السلام و سران پیارے یوسف نو پایا لے سی خوبی چھ سٹے آگ حضرت یاکوب دا سی چین سرہ لٹے آگ او کھولو کھڑ کے دکرے بادشاہ قرآن کھولو پوچھ بندے آگ موضوع کوئی ہوئے اللہ پاک دی تو ہی تو مغیر واض مکمل نہیں ہوں اللہ پاک دی تو ہی تو مغیر تبریقہ مکمل نہیں ہوں انبیاء نے بارہ کھا دیا اللہ دی تو ہی دواز سے اللہ خواللہ صحابہ کٹ گئے اللہ دی تو ہی دواز سے وہ مسلمانو شہدادہ خور گئے آئے اللہ دی تو ہی دواز سے بہا عرض کرنا جانا مال کے قائرات نے جتے محباب دیت مطابعہ کی دیا پہلے اپنے دو ہی دا تذکرہ فرمایا مسلمانو یاد رکھنا پیدا کرنے والا اللہ پالنے والا اللہ روزیہ دیر والا اللہ مرادہ پوریہ کرنے والا اللہ وقعزا ربک اللہ تابدو اللہ ایہو وَبِالْوَلِدَيْنِ اِحْسَانَا تیرے راب نے فیصلہ در چڑھے آئے بندگی کرنیت اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کرنیت اللہ ذوالجلال دی اللہ اللہ میرے یا ویرہ تیری امد جاندے تھڑا اندر ہوانے اندر دودھ پیدا کرنوالا اللہ 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 اگر جڑا پیدا کرنوالا اللہ اکبر قبیرہ سنو فیصلے دی پہلی شک اللہ تابدو اللہ ایہو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا فیصلے دی دوسری شک فیصلہ کی دائے سارے بلو میرے اللہ دا فیصلہ اللہ دا فیصلہ اوہ مسلمان جے دنیا دی کور دا فیصلہ ٹکرائے جے اللہ یہ صدا پڑ جا دیا جے راب دا فیصلہ ٹکرائیں گا پھر یاد رکی اللہ پاگلے مجلما دیواستے جڑی جہل بڑائی اوہ دانا جہنم میں اللہ دعا کرے آگر اللہ جہنم تو محفوظ روائے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اللہ پاگ دا فیصلہ اپنے مہ باپ نیکی کر دے رہے رہے والدین دا احترام کر دے رہے رہے مہ باپ دیا صدا خدمتاں کر دے رہے اللہ 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 اوہ لوگو اے مہ باپ نے جڑے تیرے میرے دوریہ تہاندہ اللہ نے ذریعہ بڑھائے تیرے میرے دنیا تہاندہ اللہ پاگ نے وسیلہ بڑھائے اللہ 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 انبیاء دنیا تہائے اولیاء دنیا تہائے صحافہ دنیا تہائے مفسرین آئے محدثین آئے اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاگ نے وسیلہ تہاندہ مہ باپ نو بڑھائے انہ ماں تہائے بڑھائے دکھ اٹھائے اللہ اکبر کبیرہ اے کو ویلہ سی جدو دنیا تنی سی آیا تہرے دنیا تہاندہ تنی ماں دوامہ گردی سی تہرے آن دی تہرے باب دوامہ گردہ سی اللہ اکبر کبیرہ او ویلہ یاد کرے اگر تیرے ماں باپ نے اللہ کلو تنو منگ منگ کے لے آئے حالے تنی سی آیا او دو بھی تیرے محبتان تیرے ماں باپ دے دل اندر موجود سن او دو بھی محبت چنگار تیرے ماں باپ دے دل اندر سن رو رو اللہ تیرے باست دعا دے سن اللہ 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 پھر اللہ اللہ ظہن ال وفصال في عامين في عامين انشکر لی ولی والد ایلی المسیر اللہ ظل جلال نے فرمایا اپنے ماں باپ نیکی کر دے اللہ 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 خالق کائنات اس مقام تے فرمایا تو اڑا رابط انو وسیعت کر دائے نسیت تاقید کر رہے حمالت امہ وحن اللہ اکبر قبیرہ اے بندے جدو تو اپنی شکم مادر سے اپنی مادر شکم اندر سے تیرے مادر پیٹ وچو تنو خزا مل دی سی تیری امی دے وجود وچو تنو خوراک مل دی سی اللہ اکبر قبیرہ تو مادر شکم اندر پروان چڑھ رہے سے تو مادر پیٹ اندر نشو نماء پا رہے سے تو اپنی امہ دے پیٹ اندر اللہ اللہ خزا حاصل کر نشو نماء پا رہے سے تو بردہ جا رہے سے سیت مندہ جا رہے سے جو 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 تیری سیت بن دی سی تیری ماں دے کمزوری آرہی سر تیری ماں دے لک تے چھائیاں پہ گیا تیری ماں دے رخ سار تے چھائیاں پہ گیا او کمزوری آئی اولاد دی خاطر او لوگوں ائرپورٹ میرے اللہ دے قرآن دی رپورٹ اللہ پاک دے قرآن دی ائرپورٹ آنے تیری ماں تے شکم اندر اٹھائے پہر دی کمزوری در کمزوری دی حالت اندر اللہ 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 مسلمان اللہ پاک تنہو بیلے یاد کرا رہے اللہ تنہو پل یاد کرا اللہ زلجلال سمیں یاد گھڑا رہے حملت امہو وہنل علا وہنل وفی سال فی آمیل امہو مادیا مشکتا تے مہرتا مادیا قربانیا بیال گھر کے ماں بن جانا کو سکھ ہے اج نوجوان گلہ پھاڑ کے بول دے مادے سامنے ہیار نہیں آنا مگر افسوس اس نئی اس نیو جرمیشن پہ مبیل ہینڈ فری لائی کان ہینڈ فری لائی مبیل تے پتہ نہیں گپا مارنے ہاتھ ساس کے گلہ کرے مٹھی مٹھی گلہ کرے کیلئے لال جنہو آج آخ پہ مل دیئے اور جن نے تیرے تیرے مٹھے بولان دی حق دار تری مہا ہے جن مٹھا بولنے سی وہ دن کورا بولنے جن پیار پریاں گلہ کرنے سنگ وہ دن چل کے بولنے کڑک کے بولنے گلہ پھاڑ کے بولنے نام ماندہ دل دکھایا کر اللہ 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 او کی دن تیرا دل مل گیا جن پیار پریاں گلہ پریاں کرنے ایک کون دری تے آگیا جن محبت پریاں گھبات کرنے جن محبت تے تیری محسین جس مالک کائنات نے جس محبت بارے فرمایا ہم لتو ام وحن اللہ وحن ال اولاد والے اوزرا توجہ فرمانا ہمیں اپنی کون جوان ورز کرانگا شادی شدہ جوان ورز کرانگا اور جن دلیوری دا موقع اپنی بیوی مچ تر اپنے ویکھ لے تیرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کوئی لفظ زبان جو نکل گیا ہوئے منو اللہ محبت ماف کر دی کہ تیری ماں تیرے باپ اپنے ساتھ سورے جوڑ دیے کوئی غلطی ہوگی ہوگی ماف کر دی مرحلہ ایسا آگئے پتہ نہیں زندگی بچے یا نہ بچے پتہ نہیں زندگی وہاں کرے کہ نہ کرے اور جو اپنی بیوی نو مچ تڑپنے دیکھ دو کڑیاں سوچا جو گم ہو جایا کر ایک میری خاطر میری ماں تڑپیس اپنی بیوی دا تڑپنا تنو یاد دے مان دا تڑپنا کیوں پھل گئے اپنی مان دا تڑپنا بھی یاد گھڑے اگر اللہ پاک دا قرآن تنو ویل یاد گھڑان دا ہم ملت مو واہ نن اللہ واہ نل ایک مقام اللہ پاک نے کمزوریاں بیان کیتیاں جو اولاد دی خاطر بیٹی بیٹے دی خاطر کمزوریاں دوسری مقام جو اللہ پاک نے تنگی 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 اللہ بڑے اوکے اوکے تنگی تنگی اپنے پیٹن در اٹھا کے پھر دی ووزہ تو کر آ بیٹی بیٹی بیٹا ماں باپ دی کو ساقی نہ کرے کیوں بیٹی بیٹی اللہ پاک نے انجام کی بڑھائے سنو نبی پاک دا فرمان آپ نے فرمایا سلسط اللہ یدخلون الجن تن کشند لوگ ایسے جن اللہ نے جنت داخل ہی بند کر چڑھے جن اللہ نے جنت داخل ہی اوڑ دے اللہ کو دعا کر اللہ سنو خوش نصیب اندر شامل فرمائے جن دواستے جنت دروازے کھل جانے تین بند رسیب کون سنو میرے پاک پہ محمد محمد اچھی کہو آپ دا پیارا نام ایک کوئی محبت نہیں رہنا چاہیدہ محبت دنود پاک پڑھنا سل اللہ سنو نبی پاک دے پروا اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر ہلا کو دروت سلام اُل پر اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر ہلا کھو کروڑ سلام اُل پر جا جا کے پیارا جہار میں رویا بھئی جا جا کے پیارا جہار میں رویا جو امت کی خاطر پریشان ہو یا ہو جائے جا میری یہ قربان اُل پر ہلا کھو کروڑ سلام اُل پر سوار مات کہ دیو بنا لگے زور میرا لگے سوار لگے میرا لگنے تھکی تو ہی جان دے دو دو عالم کی رحمت جو بل کر آیا تو جو روز را دو عالم کی رحمت جو بل کر آیا اور ختم نبوت کہے تاج پایا اور ختم نبوت کہے تاج پایا ہو گئی نبوت اتمام جل پر ہلا کو کروڑ سلام پر حضرات بات دور رجل یا اس کا ریاست میرے پاک نبی صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا فنا ست اللہ یدخلون الجنہ تین کسند بد رسیب آدھا اللہ پاک نے جنت اندر داخل بند کر چڑھے آئے اللہ 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 مال کے کائنات نے جنت نی یار دیرا او کیڑے اللہ 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 نا خلف الا دی نا فرمان الا دی بتمیز الا دی گساخ الا دی بیعدب الا دی مابی نوروان والے ستان والی الا دی نبی پاک صلی اللہ رسول اللہ کل والی دی مابی گساخ والی دی اندر بیعدب اندر اللہ پاک نک دی جنت داخل کون نے ماں باپ دے ماں باپ دے اور ساری زندگی باپ نو دکھ دیندہ ہے ساری زندگی ماں دا ماں نو بتمیزیاں مانگیا کردہ ہے جتو مر جاندے لوگ افسوس واسطے آئے ہاں اے ڈراما گیٹ لاجا مو کر کے بھیجاندہ ہے منی بیٹھے ہیں جی بس جو اللہ نے منظور سے جی منی بیٹھے ہیں اے ڈرامے کردہ ہے ڈرامے اے ظالم نے اپنا باپ ستا کے دنیا تو ٹھوڑیا روا کے اپنی ماں دنیا تو ٹھوڑی اے اور نہ بدرسیبہ چاپنے آپ روشمار نہ کر بیٹھیں اور نہ تیری زندگی دکھا نہ میرے رب پر کرکھ دے گا آگر دو جہاندی سعادت چاہے اپنے ماں باپ دا خدمتگار بن جاؤں خدمتگار بنے گا سن میرے محبوب نے فرمایا آپ فرما دے رات میں جنت دی سیر کی تھی کہو سبحان اللہ اللہ سوڑے سنو سارے اس جنت دا داخلہ نصیب کی فرمائی جیدیہ سہرہ ساڑے مصطفیٰ نے کی تھی جیدہ دروازہ ساڑے آقا نکھلانے اللہ سنو اس جنت دا داخلہ نصیب فرمائی آپ فرما دے میں جنت دی سیر کی تھی میں نو قرآن دی آواز آئی کہو سبحان اللہ کہا دی آواز آئی میں نو قرآن نپاو دی تلاوتا دی آواز آئی میں پوچھیا کہو نے ایک ہی دی آواز آ رہی آنے دسے آگیا سوڑے ہوں اے طاڑا صحابی حارسہ بن نمانے رضی اللہ تعالیٰ نو رضی اللہ تعالیٰ نو حارسہ بن نمانے اللہ پاک دا قرآن پڑھ رہے آئے آپ نے فرمایا لوگو میں راج جنت دی سہرہ کر دیا کر دیا جنتہ دندر جنت دیا باغل در حارسہ بن نمانوں قرآن پڑھ دیا اللہ کو اللہ اللہ بلا پتا گرونا حارسہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت خوبیاں دا سہنو علم کوئی نہیں بس اے نا سنو بتائے نا حارسہ پنی مان دیا خدمتاں بڑیاں کر دائے حارسہ پنی مان پیاری بڑا کر دائے حارسہ پنی مان دیا بڑیاں خدمتاں کر دائے میری سرکار نے فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا ہاں ہاں مان دی خدمت دی برکت دن اللہ پاک نے میرے حارسہ اعتا فرمایاں اللہ پاک نے میرے حارسہ نو شہراں آتا فرمایاں اللہ کو اکمر کبھی bisschen میںین نگاہِ نبوتنا اللہ تے نبوت والیا کرنا ہارسہ نو جنتاں اللہ قرآن پردی سنکے آئیہ مو باپنا انے کی کرنا وعلا عمل اللہ پاک نہعمלہ پیارا لگ دائے والے دم دی خدمت کرنا والی عمل والدین دی تظیم و توقیر کرنوالا عمل والدین دادم تے ترام کرنوالا عمل اللہ پاک مہینہ پیارا لگ دائے اللہ بڑے بڑے طفانہ دے رختال رخ مہور دیندائے اللہ بڑی یا بڑی یا پریشانی دھور کر دیندائے بہاری شریف النروا کیا موجود ہے رحمتِ قیلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو سنائے سن دے رہن دے بچ منتے سن دے آرے یا تیانی کرانا مقصود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرما دے تلبن میں پہلے وقت اندر سفر پہ کر دے پہڑی لاکے دا سفریں اچانک چکڑا گیا طفانہ آگیا ہے بڑی تیز بارش آگئی ہے یہ دوڑ کے خار اندر چلے گئے اس پہار دی چوٹی تو ایک چٹان روڑ دی آئی آکے خار دے دروازے دے سامنے رک جاندی ہے اللہ 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 اتنی میں مساہ پر پس گئے دروازہ بند ہو گئے آئے نہ روشری اندر آ رہی ہے نہ کوہوا اندر آ رہی ہے غار دا دروازہ بند ہو گئے اور تینوں بندے پریشان بیٹھے دے کی بڑے گا کی بڑے گا اللہ اللہ نکلندہ راستہ کوئی نہیں چٹان اتنی بڑی ہے تین بندے تھے کہ آپ کئی بندے بھی روحلانی سکتے اور تینے بندے پریشان بیٹھے دے اللہ 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 پریشانی دے آلم اندر ربنالکالہ ملالیاں آپس اندر مشرع کیتا ہے یارا ہونا اپنی اپنی زندگی دا کوئی عمل یاد کریے جیڑا عمل خالص اللہ پاک دی رضا واسطے کیتا ہے عملہ چاہے بعض اوقات کمی کتائی دی آ جاندی ہے مگر او عمل یاد کرو جیڑا خالص اللہ واسطے کی کوئی راہ کوئی نمود و نمیش نہیں کوئی ریاکاری بھی کوئی ملمہ سازی نہیں اور تینہ نے اپنی اپنی اکنے کی یاد کی تھی اپنی زندگی دا مل یاد کیتا ہے وہ لوگوں نہ تین نہ دوی چو ایک مندہ اللہ حفر کبیرہ دعا کردائے کہندہ اللہ سونے ہمیں بکریاں دا چھےڑو بندہ اللہ سونے ہمیں بکریاں دا چروہا بندہ اللہ حفر کبیرہ دور دراز جنگلہ دے اندر سہرامان در ہمیں بکریاں چلان جاندہ میرے مولا تو جاننے دے سندیاں لونا تے کوئی نہیں مگر میرے یا سچے عمال کا تیری رحمت دا دروازہ گھڑکانا جانا اللہ تیرے کو رحمت دی پھیک مگنا جانا اللہ حفر کبیرہ اللہ سونے ہم سب تو پہلے آکے بکریاں ددد چوکے اپنی ماں نو پھلاندہ اپنے باپ نو پھلاندہ اللہ حفر کبیرہ اللہ سونے ایک ویل آیا ہے میں نو سبزہ نہ ملے میں نو حریالی نہ ملی میں نو کانہ ملے میں بکریاں کے تو دور جنگلہ اندر لے گیا میرے واپساں دیرہ دیرہ ہو گیا آن تو پہلے میری اممہ انتظار کر کے سو گئی میرا ابو انتظار کر کر کے سو گیا ہے جدو میں رات نو لیتایا میں بکریاں ددد چویا ہے میرے چھوٹے چھوٹے محسون بیٹیاں بیٹے میں نو آکے چمڑ گئے ابو جی دودھ پیاؤ ابو بڑی پوکھ لگی ہے اللہ حفر کبیرہ عرشان والے عربہ میں اپنے اپچیاں نو نہیں پھیلایا میں کہا پہلے پیوے گی تھی میری جنم دیر والی ماں پیوے گی میں نو پالنے سنبھالنے والا میرا باپ پیوے گا اللہ حفر کبیرہ اللہ سونے ہاں میرے بچے ڈکڈکے بیچارے ہو تھے پوکھے پانے سو گئے میں تودھ دا پیالہ لے کے اپنے ماں باپ دے سرہنے کھڑا ریا اس انتظار اندر پہلے ماں باپ نو پلاواں گا پھر اپنی اولاد نو پلاواں گا اللہ کتنی دے تک میں رات کھڑا رہے انگلار اندر پھر چھگانا بھی میں گوارہ نہ کیتا بڑیاں دیا نیدرہ اللہ لہے سینبیہ نے آجان تے آجان نامر تے ساہیرہ کروٹا بدل دیا گزر جائے اللہ سوڑے ہمیں اپنے ماں باپ دی نیندہ بھی خیال کیتا ہے رات گزر گئی ادی رات میرے ماں باپ نو جاگائی اے میرے مولا میں اپنے ماں باپ نو پھد پلایا اللہ حفر کبیرہ اے میری خنوص والی نے کی اگر تیری بارگندر قبول ہے اگر میرا عمل تیری بارگندر قبول ہے اللہ میں دعا کرنا سنو نجات عطا فرما اللہ مصیبتوں نے آئی عطا فرما اللہ حکم قبیرہ مالک کائنات نے چٹانو ذرا پچھے ہٹا چڑے آئے پھر دوسرے نے اپنا عمل پیش کیتا پھر تیسرے نے اپنا عمل پیش کیتا ہے اللہ پاک نے اوہ لوگوں گھار دہ دروازہ کھول چڑے اللہ پاک نے نکلنگ درستے بڑھائے پتا چل دائے نا رحمتیں کئے نا حد دے فرما تو پتا چل دائے ماں باپ دی خدمت والے عمل لار اللہ بڑیا بڑیا پریشانی دور کر دیں اللہ بڑیا بڑیا بولو آج پری پنچائت اندر ہیں پوری برادری میں جب ماں اپنو ڈانڈ کے بٹھا دیں اچھو پکا رہا باہویں مو ماری جانا نہ تنو اگی دا پتا نہ تنو پیچھے دا پتا مصیبت رو پھے گیا انہوں اپنی باپ دیا گلہ چنیا نہیں لگ دیا چار کے بٹھا دیں اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے آئے مالکِ قیرات نے عدم سکھایا ہے اللہ پاک نے ماں باپ دے ترام سکھایا خالقِ قینات نے فرمایا اِمَّا یَبْلُغَنَّا اِلَّا کَلْكِ بَارَا آہَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْلْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا گَوْلَا قَرِيمًا خالقِ قینات نے فرمایا اوہ لوگو سلو اگر تیرے ماں باپ دا پہلو پہنچان یا دعا تک سکروں بڑا پہ آجائے اللہ سو نے حکم کیے اللہ پاک نے فرمایا لَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْلْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وے کی اپنے ماں پہ لوفنا کہہ بہتی کوئی بات تنگی نہ لگے کوئی ماں باپ دا کم پسندنا ہے اوفلی یوں کہنا اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَنْحَرْهُمَا اے نوال اوفلی کہنا جڑکنا نہیں دھنٹنا نہیں بے کی وے کی ترے دھنٹلال کہ تے اے نوال پرانی ہے یادنا تازہ نہ ہو جاڑ تُم مصوم بچہ سے اپنے ماں دے بستر تے بشاب کر دا باپ دے کپڑے ہتے بشاب کر دا اے نا سری تیری ساری ہے تیری ساری ہے کرتنٹا برداشت کی تیا اور اے بھٹے ہوگے اور تُو برداشت کریا کرنا تیرا پشاب تک برداشت کر دے رہے تیرے اپنے صاف کپڑے انل تیرا نک صاف کر دے رہے تے تُو اپنی ماں دے جملہ برداشت نہیں کر سکتا تُو اپنے باپ دے ایک بات برداشت نہیں کر سکتا اور کل اے برداشت کر دے آئے آج تُو برداشت کرو اور تیرا ٹائم نہ ڈانٹیا کرو نہ چڑکیا کرو اسروں مسلمانوں اگر باپ دی محبت دا اندازہ لگانا ہے کہ باپ اولاد الکمہ مخلص اندائے اللہ اکبر کبیرہ تنو کتھو کتھو قرآن سناوا اپنے دماغ حاضر کر دے لوں قرآن دے اکشارہ کرنا ایک باپ رو رہے بول ایک باپ رو رہے کیوں رو رہے پتر دی جدائیچ رو رہے دعا کر اللہ کرے اے ہم کسے باپ رو نہ آئے اے بکھ کسے ماں رو نہ آئے باپ رو رہے آئے ایمنا رویا اگر میں کہہ دینا کہ کائنات اندر ایمنا کوئی نہیں رویا لوگوں اے مبالغہ نہیں ہوئے گا کیوں جدے روڑے قرآن بیان کر رہے ہیں جدے خماندے تذکرے قرآن کر رہے ہیں اے باپ کنہ رویا ہوئے گا اللہ پاک دا قرآن کر رہے ہیں اللہ حفر قبیرہ رو ہی جا رہے رو ہی جا رہے رو رو کے دعاوں پہ کر دینے انما اشکل بسیر و حسنی اللہ رو رو کے اپنے مالک دا دروازہ کھڑکایا رو رو کے اپنے مالک دے دروازے تے پہلا لہیا نے کتنا روے سنو اللہ پاک دا قرآن اللہ واللہ اللہ کیتے ویڈیو دے آرے لگیا نہ رہنا اللہ پاک دے قرآن واللہ کیتے کنارہ نہ کر جانا حاضر کرو پڑے اتماغانو میرے واللہ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں وابیزت آئینا پھر کہو اللہ پاک نے اس ایت اندر ایک باپ دا غم دا سے آئے ایک ابے دا غم بے آل کیتا ہے کہ پتر دے غم اچ باپ کیوے رویا ہے مسلمانہ میں کیوے تسلیم کر لما کہ باپ اپنی اولاد نا مخلص لیے اللہ 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 لوگوں جے باپ دے دل نچ اولاد دا درد نا ہندہ اگر باپ دے دل اندر اولاد دا احساس نا ہندہ اللہ پاک قرآن پاک اندر کسی اس انداز اندر بے آل نہ کر دے بالکے کائنات نے ایک باپ دا رونا بے آل کیتا ہے ایک باپ دا غم بے آل کیتا ہے وابیزت آئینا من الہزلی فہوا قزیم اللہ پاک لے ہوا لوگو یقوب علیہ السلام دے یقیہ دی بنائی جلی گئی رو روک یقیہ سفیت ہو گیا رو روک یقیہ دھرور چلا گیا کس خم نے روایا جنابِ یقوب علیہ السلام کس درد نے روایا جنابِ یقوب علیہ السلام بیٹے دی یا جدائیہ نے روایا ہے اللہ واللہ مسلمانا جے باپ دی محبتہ نادا کرنا ہوئے نا جے باپ دے خلوص نو تولنا جانا ہے پھر اللہ باپ دے قرآن نا ترازو پکڑنا ہے تو انہوں پتہ چل جائے گا باپ کننا بخل سنگا ہے اللہ اکبر قبیرہ اے گرمی آری جھون جلائی دا مہینہ آئے گا نا کوئی تیسری چوتھی منزل تھے اٹھا لجان والا تگاری لجان والا مزدور توپے بیٹھا اٹھا لان والا انہوں جا کے پوچھیں تیرا آرام کرنو دل نہیں کردا اے بھی کنے گا میں شام دی روٹی کھانیے اللہ دی قسمیں وہ کہندہ ہے کی کریے گرمی تے بڑیے خطرہ بھی ہے جہاندہ پر کی کریے بچے انہوں پیٹ بھی تے پال لے ہیں کہ کی بھی خاطر کھپ رہے ہیں اور کی بھی خاطر جان جو کھا جبا کے بیٹھا ہے کی بھی خاطر موضیہ کھیے چاکھیاں پا کے بیٹھا ہے انہوں بھی پتا ہے گرمی دا تکا لگے ہاں دو منہ موٹھ نہیں سکاں گا انہوں بھی پتا ہے بیماریاں بڑیاں بڑیاں آن پھئیاں سب کچھ پتا ہے مگر ویرہ اپنی اولاد دی خاطر اولاد دی خاطر بچیاں دی خاطر بچیاں دی خاطر تے اولاد دے نخرینی موقتے با بچارہ مزوری کرنے ہیں ایدھے نخرینی موقتے یہ بھیار دی شادی تے جائے کہتے ہیں جو پیسے سٹے گا جو میراتی حبیبیں گے لٹکیا ہے اور چلے ہاں تیرا باپ تے بچارہ جان جو کھچ پاہی بیٹھا ہے تو تُو آیاشیاں کرتے لگے اپنے ماں باپ دی قبر کرو اونا دے ہتھ بٹایا کرو محبت پیار کریا کرو نہ سنو ذرا ساڑھے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا تے ایک دن منایا جاندہ جیدہ نائے مادرز ڈی کی دن منایا جاندہ ہے مادرز ڈی کیا مانا ماں کا دن ماں کا عالمی دن کہ سال کے بعد ماں کا ایک دن منایا جاتا ہے سکولوں میں بچوں کو ترخیب دلائی جاتی ہے مادرز ڈی موبائلہ تے میسج پیجے جاندے مادرز ڈی مادر ڈی کیا ہے کہ ماں کا دن حضرات یہ ماں کا دن کسی انگریس نے منایا مائکل جان نے منایا اسلام سال بعد ماں کا دن منانے کی دعوت نہیں دیتا اسلام کہتا ہے ہر روز ماں کی خدمت کرو ساڑھا دین روز ماں دی خدمت دا والدہ سنائے ادھا پسے مندر تھوڑا جو سنایا تھا انہوں میں مائکل جان بڑا شکیو القلب اندہ سی پتھر دن انسان چھوڑا جو ہوئے تھے ماں سکول چھوڑن گئی داخل کر آکے آئی پھر ماں نے بار بار جانا قدر اٹی لے کے قدر چوری لے کے قدر شربت لے کے بیٹنا پیار کرنا بیٹا تھوڑا جو بڑا ہویا ایک دن آکے کہنا ماما ماما مذہر 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 میرے سکول میرے سکول نہ آیا کر تیری وجہ سے لڑکے مزاگ کرتے ہیں تیری امہ کانی تیری ماں بدشکل ہیں لہذا تُو میرے سکول ہے تُو میرے سکول نہیں آنا the people joke me because you تیری وجہ سے لوگ مجھے مزاگ کرتے ہیں ماں رو اللہ بھی بتر نہ کی کہنا میرے کل ریا نہیں جانتا بیٹا میرا گزارا نہیں ہدا میں تروں نہ بیکھا ایک دن چڑکیا دو دن چڑکیا وقت گزر دا گیا ماں کل ریا نہ جائے کدر روٹی لے کے جائے کدر ٹفل لے کے جائے کدر چوری لے کے جائے کدر بریانی بنا کر جائے بڑا ہو گیا کہہ دا ماں جدور میں کسی مجلس بیٹھا ہوا تو میرے کون نہ آیا کرے لوگ کہندے تیری ماں بد شکل لوگ کہندے تیری ماں بد شکل کھوکانی تو میرے پچھے نہ آیا کرے بڑا ڈانٹیا اوہ ماں بیچاری رو کی چپ کر جائے کرے نہ لیکے آکر گترتے نو کی پتا ماں ماں دے جگر کی ہو جانتے نہیں میرے کون نہیں دیا جانتا اس چلے نو کون دسے کہ ماں ماں دا اللہ پاک نے کی شان بنائے میں نو بیٹھے یا بیٹھے یا دن دنیا تو جان والی ماں یاد آئی حضراتِ گرامی شاعر نہیں سا پر جملے بڑھنے شروع ہو گئے کہ لوگو ماں جائی جگتے بہار کوئی نہ لوگو ماں جائی جگتے بہار کوئی نہ ماں دے پیار جے اکی سیدہ پیار کوئی نہ میں دعا کرنا اللہ میرے سمیہ جنہ جینہ دی ماں ماں دنیا تو ٹرگیا اللہ جان والی ہے ماں ماں دی جنہ دے باپ بڑا جنہ دے باپ چلے گئے اللہ کبرا نور نور فرما اللہ 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 جو دو کار جاؤ ماں سینے نال لام دی پتر کرو ٹرے ماں تو آماں فرماں دی واد ماں نال لوگو خم خار کوئی نہ ماں دے پیار جے اکی سیدہ پیار کوئی نہ اللہ 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 ماں ماں نال ویڑے ماں پی آن دے نال ویڑے کارا دے انہیں سجدے ماں پیوں بغیر کر خالی خالی لگ دے اللہ 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 آؤ مسلمانوں ذرا توجہ فرماونا بڑا ہو گیا ہے بڑا ہو گیا ہے ایسے کشم کشندر سندگی گزر دی جا رہی ہے ماں تو میرے کول لایا کر میرے یاران تے سجدہ دے کول لایا کر میرے جیتے بیٹھا ہوا چار بند ہیں او تے نایا کر لوگ ہیں دے تیری ماں کانی کیوں تیری ماں درنگ سونا نہیں اللہ اکبر قبیرہ آخرین نے شادی کرا لی ہے نا اپنی ماں نو پینڈ اندر ایک چوپڑی بڑا کے دے آیا ہے اپنا نیو یارک اندر مکھان بڑا لے آئے کہندہ ماں تو پینڈ رہے آ کر تیرا خرچہ میں گھر پیجیا کر آنگا تو میرے کول لایا کر میرے کول بڑی بڑی شخصیات آن دیا بڑے بڑے پرسنی پرسنلٹی والے لوگ آن دے تو میرے اس کابلی کتنوں پڑے لوگ آن دے سامنے پیش کر آنگا ماں تو پینڈ رہے آ کر تیرا خرچہ میں گھر پیج جانگا اللہ اکبر قبیرہ اے ماں بیچاری روندی توندی اے میں زندگی گزار دی جا رہی ہے نا دعا کر آنگا اللہ ہر اولادوں ماں باپ دا قدردار بڑھائے انہوں اللہ نے بیٹا دیتا بیٹا مینے دا ہو گیا سال دا ہو گیا دو سالان دا ہو گیا یہ بیچاری تڑپیا کرے ہائے میں بیکھا میرا پوتا کیسا ہے میرے بیٹے دا بیٹا کیسا ہے میرے بچے دی نشانی کیسے ہے ایک درے آنا گیا پہنچ گئی جا کنڈا کھڑکایا بچہ چل پھر نوال آیا آ کے دروازہ کھولے آ تجب دینا دروازہ بند کر کے جا کے کہنے پاپا بدشکل سے ایک عورت بار کھڑی ہے وہ اندر آنا چاہتی ہے دور کے بار گیا تبکہ دیکھنا پوڑی ہے تو تھلے سوڑ کے کہنے تجھے رکا نہیں تھا پیچھے نہ آیا کر گاؤں میں رہا کر پھر تو باز نہیں آتی وہ بچاریوں تھے لیٹی رہی جاوے دو منٹ بیٹھی رہی تیو منٹ رہی بیٹھی رہی آخر بچاری اکھیاں دے آنسو سک گئے پھر دہا چلی گئی ایک وقت آیا حضرات میں شارٹ کٹ کر رہے ہیں ایک وقت آیا انہیں ایک رکا لکھیا خط لکھیا اپنے پڑوسی نو جا کے کہن لگی جدو میں مر جاوانا تھے اے میرا رکا میرے مائکل جانو پچھا دینا خل اپنے کھول میری امانہ سمال کے رکھا دیوار سی بچاری آخر وہ ماں مر گئی جدو مری نا اس پڑوسی میں وہ خط پکڑیا در کار چلا گیا جاک پنڈا کھڑکایا پہلے تھے بڑا کمر آیا کہ وہ ماں پھر آگئی دوازہ کھول کے ویکھیا ایک بار انگریز کھڑے پینٹ شرٹ والا کھڑے نوجوان کھڑے انہیں کی لیٹر دیتا ہونے کہ جی اے تری ماں دا لیٹر ہے خط کھولیا اتنی یہاں سے بیٹا میرا خط غور سے پڑنا میرا خط غور سے پڑنا اس وقت پڑنا جب تیرے پاس فرصت ہو مجھے پتا ہے تم میرا بیٹا بڑا مصروف ہے تیرے پاس وقت نہیں ہوتا بیٹا جب تُو خالی ہو فارغ ہو اس وقت میرا خط پڑنا اتھی بے گیا سارا کچھ لیشیہ تکہ لگی بیٹا آج تجھے دو باتیں میرے بتانی تھی میں نے دو باتیں تجھے بتانی تھی بیٹا دو باتیں کیونکہ میں دنیا سے جا رہی ہوں میں دنیا سے پترا میں دنیا تو جا رہی ہوں پر دو گلنا تلدسنیہ سن موقع نہیں ملے تو بڑا مصروف بندہ ہے تو بڑی شخصیت بڑھ گیا ہے تو بڑی پرسنلٹی والا بڑھ گیا ہے میرے یا بچیا موقع نہیں بڑھ گیا ہے جنہیں اگلنا تیرنا پیار دیا کرنیا سن پترا نہ تو میرے کول بیٹھ گیا نہ میں انہوں کول بیٹھن دی تائی اگلنا میں کاغذ دے ذریعے تر تک پچھانا چانیا آج میں پہلا راز کھولنا چانیا کہ بچیا میں اکھوں کانی کیویں ہوئی ہیں اللہ اکبر قبیرہ میرے یا سونے میکل جدو تم مسون بچہ سے میں تمہیں اپنے آنگل دندر ویڈ اندر چلایا کر دی چلایا کر دی تنو چلن دا وال سکھایا کر دی ایک دن تم مو دے بھل گریا تیرے آکھ اندر کل وج گیا اور بچیا تیری اکھ زیا ہو گئی میں بڑے ڈکتنا کھل تکے گھا دے میں جدے کھل گئی ہیں سارے جواب دے چڑھے یہ بھائی اکھ ٹھیک نہیں ہو سکتی ایک سرجنگ نے زمہ داری اٹھائی ایک زندہ سیت مند انسان دی آکھ دا آنا کڑنا پہے گا ایک بچے رہی اکھ ٹھیک ہو جائے گی او میرے آ بچیا جت دنیا تو جان لگیا تیر جان دی وار راست دی رہا جانیا بچیا میں ایک خوب کانی نہیں سا تیر تیری اکھ ڈا دیلا سہی کرنا سا بچیا تیری اکھ ٹھیک کرنا تو دی تینے میں اپنی اکھڈی کروانی دیتی ہے میں نہیں سا کانی کانا تے تو سے آج تنود سن لگیا کہ تیری وجہ سے میں مد سورت مڑھی تی دوسرا تو تے پزندی لائی سی میرے کارنائی سول تیرے کاردے سامنے جڑی کوٹھی ہے نا ایدہ جڑا سین ہے چبوترا میرا بیٹا میں ہر دوسرے تیسرے دن ایتھے آکے بیٹھ کے تیرے ڈیوٹی ٹیمڈا میں انتظار کرنی سا کہ میرا مائیکل بیٹا کروں نکلے گا تو میں اپنے بیٹے دا دیدار کرانگی بچیاں میں تیرے کاردے سامنے بے کے اپنے اپنے چھپا کے میں تیرے دیدار کریا کر دی سا پتر میں تیروں چھوڑے یا نہیں تو تے میروں نظر انداز کر چھڑیا تو تے نظرہ چھو گرا چھڑیا پر میرے یا بچیا میں آخری دن تک جب تک میرے سامنے میرے جسم اندر جان رہی ہے نا میرے یا بچیا میں آخری دن تک تیری دیا تیری تیری زیارتہ کر دی رہی ہے بس اے دو گلنے تیروں تسریہ صلی اللہ 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 انہوں نے پڑی جا رہے انہوں نے روئی جا رہے خط مکمل ہویا تے خشکا کے زمین تے جا پہ آئے اللہ حکمر قبیرہ جو ہوش آئی ہے نا لوگوں میں دسنا چالا اب کیا پشتا ہے جب کرچڑیاں چک گئیں کیا پشتا ہے پھر رو رہی ہے پھر نے پیسہ لایا ڈالر خرچ کی تے یورو پورڈ خرچ کی تے کہ پوری دنیا میں مدر ڈیمرایا جائے کہ اس دن جس دن میری ماں دنیا سے گئی کہتا لوگوں میں پھل گیا تسی نہ پھلنا میں غلطی کر بیٹھا تسی نہ غلطی کر بیٹھنا میں مانو ستا بیٹھا تسی نہ ستا نہ پھلی مانو حضرات حبیبِ کبریہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں دی نہ فرمانی اللہ نے توڑتِ حرام کر دی تی ہے عمدِ قدمچ اللہ نے توڑی جنت بنائی ہے اللہ اکبر قبیرہ خوش نصیب نے اولاد اولاداں جو ماں باپ دی قدر کر دیا نے میرے پاغ پہ ممبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راغی ماں الفوہو تین مرتباب نے فرمایا راغی ماں الفوہو او دینک خاق علودہ ہو گئی او دینک خاق علودہ ہو کیا مانا او بندہ زلیل ہو گیا او بندہ تباہ ہو گیا او بندہ برباد ہو گیا او بندہ لٹیا گیا پھجیا سوڑیاں کور قیلہ مہنی یا رسول اللہ او کیڑا بندہ جناب زلیل ہو خار ہو گیا سوڑیاں کور بدل سیبے جل اٹھیا گیا تباہ ہو گیا اللہ اکبر قبیلہ میرے پاغ پہ ممبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادراکا والدئی عِلدَ الْقِبَارِ اَحَدُهُمَا اَوْ قِلَاهُمَا فَلَمْ يَدُخُلِ الْجَلَّا آپ نے فرمایا جی دی زندگی اندر ہو دے ماں باپ زندہ رہے اپنی زندگی اندر اپنے ماں پہ اور بڑھا پہ اندر پایا دوہ روز بردوہ دے بڑھا پہ آگیا یا جوہ تو کسی دے بڑھا پہ آگیا او دی خدمت کر کے اللہ پاک تو جنتہ حاصل لے کی تیا او بندہ تباہ ہو گیا ظلیل و خار ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ ایک کون کہہ رہے ہیں آمنا دلال فرما رہے ہیں ایک ان نے فرمایا رحمت کائنا حط نے فرمایا جی دی زمان دا ہر جملہ اللہ اکبر کبیرہ او دیا گرنٹی آسمانہ تو تردیا نے وَمَا يَلْتِكُ أَمِلْهَوَا إِلْهُوَا إِلَّهُوَا حضرات اگرامی قدر کریا کر اپنے ماں باپ دی اللہ اکبر کبیرہ بیکھو نا سکولو چھوٹی دا ٹیم ہوئے دو بجے سوا دو جان کڑیاں سوئی دی سوئیاں کڑی دی اگے اگے جان دی مان دی جان مٹ جا جان دی بار 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 بے چینز بے قرار بے سکون دروازے وال جان دی ایسد کے جان و بیٹی نہیں آئی ہائے میرا بیٹا نہیں آیا نہیں سکون آیا چادر پکڑی گوانی ہے دجا کنہ کھڑکایا نہیں پہن پڑے بچے آگئے میرے کیوں نہیں آئے جب تک بیٹی بیٹے لو خریت نال اپنے کھر آنزیں ویکھنی لیندی لوگوں مانو چین نہیں آندا لوگوں مانو چین و قرار نہیں آندا اللہ واللہ اللہ طاعت میں پیار تجولہ سنانا چانا کہ عزمت تاقی کی سناوا مادیا یہ ہے پیار تے کہتے ہیں سناناللہ عزمت تاقی کی سناوا مادیا بھئی عزمت تاقی کی سناوا مادیا تار دن دیا جے دعا مادیا لال پیارا جب تائیں کرنی آجام دار لال پیارا جب تائیں کرنی آجام دار ہائی رین بوہے تے نگاو مادیا بھئی رین بوہے تے نگاو مادیا تار دن دیا نے دعا مادیا مادیا عزمت تاقی کی سناوا مادیا روپے پیارے نبی محمد مصطفی روپے پیارے نبی محمد مصطفی روپے سوڑے نبی محمد مصطفی 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 کیا یاد جد آیا جدا مادیا تار نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امی فبقا رسول اللہ فبقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اب کا من حولہ اتنے روئے میرے پاک نبی مہدی قبر دیزے عرض کر کے اتنے روئے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مہدی قبر دیزے عرض کر کے وہ لوگوں میرے محبوب دے میرے محبوب دے اتھرواتے آسوا میں میرے پاک نبی دے سسکی ہٹکوریا میں میرے محبوب دے صحابہ نو رواہ چڑھے آئے صحابہ بیروں لگ پہ اب کامنہ اولہو صحابہ بیروں پہ جتا نبی پاک نے کیا صاف کی دیا ایک پرانہ ارزگردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیڑا پیار والا جی ستا ہے ایک کیڑی محبت والی ہستی ستی ہے جی جی یاد نے جناب نتنا روایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا اکیا پھر دوبارہ سونل پر گیا آپ دی آواز پہرائیے دب دباندی آوازوں پہرائیے اوہ ساتھیوں تو رو پتا نہیں چلیا اے ہی تے میری ماں آمنہ دی کبرے جڑی مان چھ سال دا محمد دنیا تھے چھڑکے چلی گئی اے میری ماں آمنہ ستی ہے چھ سال دا سا پھر آپ کو اپنا واقعہ سنایا کر دے کہ ایک سی کس طرح مدینے گئے ایک درخت پرندہ بیٹھ دا سی اسی اس پرندے رو اڑایا کر دے آپ نے سارا ایزا داستہ سنائی اس مقام تھی آکے میری ماں بیمار ہوئی اس مقام تھی آکے میری اممہ میری چھ سال دا چھوڑ گئی اے لوگو میرے محبوب رحمت عالم نے مصوم عمر اندر چھ سال دی عمر اندر اپنی ماں دی لحد بندی دیکھئے مانو لحد اندر اتارے آجارے میرے پاک نبی مصوم عمر اندر اپنی ماں دی الویدائیاں ویخرینے اللہ واللہ اللہ بیٹیاں پائیاں گئی یا کبر تحار کی تی گئی رحمت قینات صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ سال دی مصوم عمر اندر اپنی ماں دی کبر دیاں تیاریاں ویخیا اوہ لمح نبی پاک پوری زندگی پلان نہ سکے اوہ لوگو اوہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوہ یادہ میرے پاک نبی پوری زندگی پلان نہ سکے اللہ اکبر کبیرہ اور خال کے قیناتہ قرآن بیلان کر رہے آئے علم یجد کا یتیم الفعا ماں باپ تو دعاوہ لے آگر اللہ ترے تھے جو مہربان ہوئے گا جو امام بخاری تھے مہربان ہوئے اکھیاں دا نور کوئی نہیں ماں نے دعاوہ کر کر کے لگو پتر دیا کھیاں دا نور لے آئے مسلمان نے دعاوہ کر آیا کر اپنی ماں دی خدمت کر آیا کر ایک اندہ دعا کروانا ایک اندہ دعا لینا کمی یہ چیز ہیں دعا کروانا بہت رہے کہ دعا لینا بہت رہے بولو تو صحیح آ رہے اور ایک بندہ سٹیٹ ہے آکے کسے بزرگوں نے آکے میرے پاس دعا کرنا ایک انداز تھے ایک انداز ہے کہ وہ خدمت کر دائے محبت کر دائے پیار کر دائے تو وہ بزرگ آپ ہی کہندہ ہے شاہ اللہ جوانی ہے ہمارے بچیا کسے نیک باب دا پتریں یار کوئی بچہ کسے بزرگوں نے گزر کے سلام کیا ہے بابا جی سلام علیکم حالانکہ کوئی اڈی وڈی گا نہیں ہے اوہ دے سلام کہندہ بزرگ راضی ہو گیا اوہ بابا تینچار اہمیں دعا دے شردہ شاہ باش اکترہ کسے نیک ککھڑا جائیں کسے چنگے خاندام بھائیں کسے چنگے کسے اچھے خاندام دل تیرا تعلقے جا بچیا جوانیاں مانے اوہ جو دعا لیا کرو خدمتہ کر کے دعا لیا کرو فیصلہ بات تقریر سی میری دعا اے موضوع میں انہوں نے دے شڑے میں بیان کی تا اللہ دی قسمیں تقریر تو بعد حالے سے مسجد چو گیا نہیں ایک نوجوان جیدہ چہرہ آسوانل پریا کہندہ کاری صاحب کہیں یہ سالہ تو ابینا البول چال بند سی اج اللہ دے شکرے اللہ دے کارا آگے کوئی دوست مسیتے لے آیا جلسہ سنے ہوا سنے کہندہ کاری صاحب ابی نے پیر پھڑ کے منت کر کے منع کے آگیا ابی نے معافی دے دی تھی ہے میرے واسے آج بڑی خوشیدہ دے لے کہ میرے ابی نے معاف کر چلے جلسے سنے دے ہو واضح سنے دے ہو کہ کارنے چکوریاں کسیلیاں گلنا باپنو گلہ پھاڑ کے بولنا ماں نو دڑک کے بولنا حضرات ایک کوئی بات نہیں ہے سنو اور عمل بھی کر کے دکھاؤ ماں باپنو بتا چلے کہ میرا بیٹا کیر کلا جلسے تھے گیا اندازی بدلے بدلے اور میرا بچہ جی جی کر کے بلدائے کی خیال لہجے بدلو گے پہ انداز بدلو گے انداز بدلو عملی دنیچ آؤ عملی دنیچ اور پھر یاد رکھنا نمازی بڑھ جاؤ کی بڑھ جاؤ تو بولو دی صحیح اگر نمازی سستی کر دے تو آج دوبار توبہ کرو انشاءاللہ کتا ہی کرنی کی ہوئے گا اللہ دی عبادت نبی پاکنا المحبت سبحان اللہ قرآن پڑھو گے اتا دعا نماز پڑھو گے اتا دعا اللہ دی رحمتہ نازل ہو گیا اے بزرگانے کہ چٹ پہ جیئے کہ تے نراضی نہ ہو جانا آپ نے تو انہوں گھنڈے دعا لڑی ہے چاہی دی انہیں شاید اے ندی فرمیش پوری کہیں کہ دعای لب جائے سنا دیا میں بیان میرا مکمل بابے انہوں نے چٹ پہ جیئے اللہ دے ولی والے نہ ساری دنیا کو جیئے نہ ساری دنیا سونی ہے سعودیہ نا جدے تقریصی ہوتے میں سنائے وہ کسے دو سرے نا ایک دنال مکسنگ کر کے نا نال مناظر لاتے وہ انٹرنیٹ سے سٹھنے ایک دو سرے میں نے دکھائے بڑا بڑا پیارا مول بڑا ہے حضراء سننا درہا نہ ساری دنیا کو جیئے نہ ساری دنیا سونی ہے نہ ساری چہرے حسدے نے نہ ہر ایک صورت رھونی ہے ویرو پانڈت دکھان دی سرتے چاہ جس ٹھونی ہے اس ٹھونی ہے پہ یا بندہ پھاوے کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے کتے غمات چھٹی مل دی نہیں کئی خوشیاں دے وچ اٹے میں ہے ایک کوئی وال بابا جی آدم جہاں مہوا ہے ایک کوئی وال انگھوران دی کچھ مٹھے نے کچھ ہاتھ لائیاں میلے کوون کئی کئی ہندے توے تو کالے نے کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بہتے کرما والے نے کئی لسی پین مل دی نہیں کئی اکتے ددھی پالے نے کئی تے سو لائی سو نا سو نائی کئی تے کرما وچنا والے نے کئی تے اگلے ڈنگلی جڑ دی نہیں کئی دن دے پھر دے چھٹے نے وہاں مولا تو اپنی اکدرتان دے ایک دفعہ نوائے وقت ایک بی بی فوٹو آئی فیصلہ با دی اممہ تے اینڈے کر کے بیٹھی تے رونا جا چیرہ بنایا تے تھلے نوائے وقت سرخی لائی کہ اممہ بڑی خمزگا بیٹھی تے تھلے اممہ دا بیان لکھیا میں نے اپنی بیٹی بیائی افسوس کہ میں اپنی بیٹی کو کچھ نہ دے سکی صرف دو کلو سونا دیا ہے اپنی بیٹی کو کچھ نہ دے سکی صرف دو کلو ہائے ہائے ہاتھ لائے آہاں بات دور نہ چلی جائے کیتے جم مرتے خوشیاں ہو رہی ہیں یہ جملے اللہ نے اس فقیر کو لو بڑھوائے کیتے جم مرتے خوشیاں ہو رہی ہیں کیتے اوٹ جنازے جارے نے کیتے مہنیہ تل پہ چڑھ دے نے کئی نیت نور نہلہ رہے نے کئی سہرے گانے بن رہے نے کئی کبران وچ دفنہ رہے نے کئی کرسیتیں چڑھ بیٹھے لیں کئی قدید چڑھ گئے پھٹے لیں وہاں مولا تو اپنی قدرتا دے کیا سونے نقشے اللہ پاک پاڑی حاضری قبول فرمائے مرکزی جمعیت اہل حدیث اور یود فورس دیاں اللہ میند تا قبول فرمائے برادرم پاہی زبیر صاحب روز رفاقہ حباب دی اللہ میند قبول فرمائے ستارہ کلونی نمبر دو نیازی چوک چونگی مرسد لاہور حاجی مقصود صاحب حاجی عبدالرزاق صاحب انہ کلتن سیڑھیاں ملن گیاں انہ دی ریکارنگ بڑی شاندار ریکارنگ ہے جسرا اکارے اندر زفر کے ساتھ آوس لاہور اندر الحمدللہ حاجی عبدالرزاق صاحب آسن کے ساتھ والے خوب ریکارنگ کردیں اچھا انہ دا میار اندائے اللہ پاک جزائے خیر دے وے انہ کلتر سیڑھیاں ملن گیاں فقیر آنہ آئے صدا کر چلے بیاں خوش رہنا ہم مسافر ہیں دعا کر چلے آخر دعوائیہ آخر دعوائیہ آخر دعوائیہ